اسلام علیکم ایبیوان آپ سب کو میرے طرف سے بہت بہت عید مبارک اور یہ عید میرے لیے بہت اچھی اور بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ پہلی بار ہے اس عید میں میں نے اپنے پیسے سے قربانی دیئے کہتے ہیں نہ کہ اللہ رب العزت کے حکم بغیر کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تو یہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی لڑکی کو قربانی دیتے رہے تو نہیں سنا تھا اور نہیں دیکھا تھا اللہ رب العزت نے مجھے یہ حکمت دی کہ میں اپنے پیسے سے اپنے پیسے سے خود سے قربانی کر رہا ہوں اور اس سال یہ میرے پہلی بار ہے کہ میں اپنے پیسے سے خود کی قربانی کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے بہت سے بہت سے بلوگز دیکھے ہیں جس میں کی لڑکیوں کے انگی ہیں they usually talk about their mehendi, their dresses لیکن وہ بہت چیزیں miss out کر دیتی ہیں اس بلوگ میں جو کی مجھے لگتا ہے کہ کافی گھروں میں کوئی پریکٹس نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا بھی تو I would love them to show that as well تم سب کچھ دکھائی رہے تو وہ پارٹ کوئی چھوڑ دیتے ہیں that is کہ آپ جو ہے عید میں بھی کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں آپ فجر کی نماز بھی ادا کرتے ہیں ساتھ میں آپ عید کی نماز بھی ادا کرتے ہیں اور کافی ایسی حدیثیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خود بھی بھی آئیشہ کو نماز پڑھنے کے لیے ایدگا لے جاتے تھے اور ایدگا میں بھی عورتوں کے لیے نماز کا ارینجمنٹ کئی ملکوں میں ہوتا ہے وہ بات الگے کہ انڈیا میں نہیں ہوتا ہے but میں I have been to bangladesh اور وہاں پہ میں نے خود دیکھا تھا ڈھاکا میں میں اید کے دوران ہی تھی وہاں پہ اور وہاں پہ bangladesh میں بھی عورتوں کا ایدگا میں ایک الگ سے انہوں نے پارٹیشن کر کے ٹینٹ ڈال کر اور ارتو کی نماز کے لیے بھی انتظام کیا تھا تو that's what you know islam is اور یہی ہے کہ احترام سے حفاظت سے اور پردے میں ہر چیز ادا کی جائے اچھا تو بہت سے لوگ کی چیز نہیں دکھاتے ہیں but that's also the part of our thing کہ جب ہی ہم نماز اید آتی ہے ہم اید کی نماز ہم سب پڑھتے ہیں irrespective of the gender یہ سب کے لیے ہے اس کے بعد آپ کھائیں ایش کریں اچھا میرا پہلی اید پہلی کوربانی ہے اور ساتھ میں میں نے پہلی بار کچھ میٹھا بھی بنایا ہے کیونکہ یہ ہے بکرہ اید تو میں نے بنائی کھیر اور یہ ہے سابودانہ کی کھیر مجھ سے ایک گڑھ بڑھ یہ ہوئی کہ ٹیس میں تو بالکل آلہ تھی لیکن جو سابودانہ دوڑ پی گئے پھوڑا مجھے پانی دالنا چاہیے تھا نیکس ٹائم انشاءالہ یہ بھی نہیں ہوگا اور مطلب آب اومن آب اومن لڑکیوں کا کیا ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں تیار شیئر ہو کے کھانا پک جاتا ہے ان کو پکاوا مل جاتا ہے لیکن میرے گھر میں سین الگ ہوتا ہے کہ آئی ایم آلموست انوالف ایوریتنگ چھوڑ کھانا چھوڑ کے وہ میری امی کا دپارٹمنٹ ہوتا ہے اید کے دوران باقی سارے کام لیک موٹا ننکالنا کیسے کھا رکھنا ہے کہا رکھنا ہے جب پیسز ہو جاتے ہیسے ہو جاتے تو ان کو دیکھا رانا بہت ایکٹیو ہوتا ہے بکرائید میرے لئے اید کے سب لوگ دس سے بیس بار دو چائے بن رہی ہوتی جب تو وہ کٹ رہا ہوتا ہے ہمارا اس کے بعد جہا نا اس کو کٹ کی پیسز کر کے پرابر جب ہیسے ہو جاتے اس پر لوگ کے سر دیکھا رانا ہے اور موٹے جس پر کٹتے ہیں وہ نکال کے رکھنا چاپرز جسے شاپنز کروانے ایک ہم پہنے کروانے چاپنے پہنے کروانے چاپنے پہنے کروانے سارے زمینے داری میرے اندر آپ کے ہیں اور جس میں کہ مجھے بلکل تیار ہونے کا ٹائم نہیں نیتا ہے اور مجھے ساتھ ہے کہ یہ اید تیار ہونے بری نہیں ہے اگر آپ تیار نہیں ہو تو کوئی مدلب نہیں ہے لیکن اگر آپ کے دھر میں جانوے نہیں کرنا تو تھوڑا سا گھرا لگتا یہ اید مجھے مجھے میتھی اید سے زیادہ چھتی کیس اید میں کیا ہے یہ مجھے 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 بہت سپیشل یعنی دیت میں کیا ہے اگر آپ نے پہنے 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 دی لیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ مجھے کی اتنا سپیشل تیار ہے لڑکی کو دیتے ہیں اب تک نہیں دیکھتا میں نے انسٹاگرام پہ پوست جالا اور ہم ای شکریت پہنے 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 ہمپس انگیز میں بھی دی ہے ڈانے پہنے 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 دی ہے اور اید مبارک اگر آپ سب کا اید بہت اچھا جائے اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ویسے میں بتا دوں آپ کو کہ آج ہے اید کا تیسر دن کیونکہ ہماری قربانی ہوئی دوسرے دن اور اس میں یہ تھا کہ آپ کو تو پتا ہے کہ اید میں کتنے نکھرے ہو جاتے ہیں جتنے بھی کسائی ہوتے ہیں تو وہی جو ہے تو انہوں نے پنگے کرتے ہیں پہلے دن قربانی ہو نہیں پائی تو میں نیکس دے کی یعنی کی دوسرے اید والے دن اور میں زیادہ ریکارڈ نہیں کر پائی جیسے کہ میں نے آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں ہوتا ہے بہت سارا کام بٹ سٹل میں نے جو فرس اید میں نماز کے بات کری وہ میری فرس اید کی ہی تھے کہ میں نے فرس اید میں نماز پڑی ہے اور اید کی بھی نماز پڑی ہے اور فجر کے نماز پڑی ہے آج ہی ہے شامی کباب آج ہی ہے شامی کباب آج ہی ہے شامی کباب کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو شامی کباب پسند ہے یا نہیں مجھے شامی کباب کے ساتھ مجھے ٹکے پسند ہے مجھے نہاری پسند ہے سورے اٹس نیہاری اور مجھے کیا پسند مجھے اور ہامی کے امی کو پائے پسند ہے اور میں بہت کچھ چیزیں کم بناتی ہوں گھر میں لیکن جو بناتی ہوں اللہ کی شکر سے سب بہترین مندہ ہے یہ میں دکھا رہی ہوں آپ کو بہترین تالنٹیڈ ہے حلیما ماشاءاللہ سے دیکھیں کباب بنا رہے ہیں لڑکی آج کیا بات ہے سب کو کھلائے گی اور آپ بھی آ جائے گی گر میں آپ سب کو انبائید کرنے ہوں آپ سب میرے گھر آ سکتے ہیں کھانے کے لیے آپ کو اس سی ست کباب کے ساتھ چائے سرف کروں گی انشاءاللہ بہت مزی کی بینی ہوں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی کیسا بناتی ہے باہر سے بلکل کرسپی تھا میں بہت اچھے سے فرائی کیا ہے میں بہت کم فلیم میں فرائی کیا اس لئے وہ جلدی جلتا نہیں ہے اور اوہ اوہ مطلب آپ میرے ایکسپریشن دیکھئے گا اے مطلب قربان جاؤں اتنی پیاری بنایتی میں نے ماشاءاللہ ایم پراؤڈ آف مائسیل اید مبارک کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ